ملک بھر کے اسپتالوں میں زیادہ در ڈاکٹرز کے پاس مخصوص لباس نہ ہی ماسک اور گلوز مریشت کا پہیہ کہیں ہو نہ جائے مکمل جام پنجاب حکومت نے اٹھا لیا بڑا اقدام کام سٹاف اور حفاظتی انتظامات کے تحت سوبے کی بڑی سنتوں کو کام کرنے کی اجازت ٹیکسٹائل، سپورٹس، گوڈز اور فارما انڈسٹری کو اجازت مل گئی لیدر، سرجیکل اور طبیعی آلات بنانے والی سنتیں کام شروع کر سکیں گی آٹو پارٹس اور گوشت مصنوات کے شعبوں کو بھی اجازت مل گئی نوٹیفیکیشن جاری پریشان غریبوں کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف ایک لاکھ ستر ہزار مستحقین کو مالی امداد پہنچا دی گئی چوبیس گھنٹے کے دوران مستحق افراد میں ایک ارب پچاس کروڑ روپے تقسیم وزیرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں دیگر مستحق افراد کو بھی قوائف کی تصدیق کے بعد فوری مالی امداد دی جائے گی عوام نے دانش بندی کا مظاہرہ نہ کیا تو تمام تدابیر رائے کا جائیں گی بیماری کا علاج زیادہ سے زیادہ آئیسولیشن میں رہنا ہے و ایچو کے سربراہ کا کہنا ہے پابندیاں جلد ہٹانے سے مختلف ملکوں کو طویل معاشی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو فید پوشی کا بھرم بھی بگھرنے لگا غریب شہری قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور پشاور کے معذور محنت کش کے لیے خاندان کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا محمد زریف اشیاء لیے گاہکوں کی تلاش میں دن بھر سنسان سڑکوں کی خاک چھاننے پر مجبور پاکستان میں وینٹی لیٹرز کے کلینیکل ٹرائز جناس پتال لاہور انڈرس اسپتال کراچی اور سی ایم ایس راول پنڈی میں شروع ہو رہے ہیں فوال چودری کا ٹویٹ کہا پاکستان انجینئرنگ کانسل کے دو ڈیزائن منظوری کے فائنل مراحل کے لیے منتخب کیا گئے میڈیکل انجینئرنگ میں پاکستان کی بڑی پیش رخت ہے وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے عمران خان سے گوانہ پنجاب اور وزیراعلا ملاقات کریں گے ٹائگر فورس کے رضاکاروں سے بھی ملیں گے پھیلاؤ روکنے کے لیے راول پنڈی ویسٹ منجمنٹ کمپنی مسلسل سرگرم اہل کار 24 گھنٹے شہر بھر میں ڈس انفیکشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تمام یونین کانسلز میں جراسیم کش سپری کا عمل جاری سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی آج 41 سنی برسی پی پی رہنماؤں کا خراج عقیدت سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں زلفکار بھٹو کے نقش قدم پر ثابت قدم ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا شہید بھٹو جیسے رہنماؤں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور گوگل کا پاکستان کے عظیم سکواش کھیلاری حاشم خان کو خراج عقیدت گوگل نے اپنا دوڈل حاشم خان کے نام کر دیا